برنو میں فوجی کافلے کے قریب خودکوش حملہ نائب صوبہ دار سنوبر علی سمیت نوجوان چہید ہو گئے پانچ زخمی جانی خیل میں موڈ سائیکل سوال خودکوش حملہ آور نے فوجی کافلے کے قریب خودکوڑا دیا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھرے میں لے لیا دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری آگے اس پیار کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پورازم ہے بہادر سپائیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتے ہیں نگرام وزیراعظم انوارولا کاکڑ کا بنو میں نو نجوانوں کو یہ شہادت پر اظہار افسوس ٹوئٹ میں لکھا بنو میں نو بہادر جوانوں کی شہادت سے دل ٹوٹ گیا دہشتگردوں کی بزدلانہ کارروائی میں متاجد افراد زخمی بھی ہوئے نگرام وزیراعظم انوارولا کاکڑ کا شہدہ اور زخمیوں کے اہلے خانہ سے اظہار احمدردی کہا پاکستان دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے پوری طرح سے پورازم ہے دولر کے بعد پیٹرول کی بھی ٹریپل سنچری مقامل حکومت پیٹرولی مصنعات قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چودہ روپے قیام میں پیسے کا اضافہ پیٹرول کی نئے قیمت تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے مقر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ٹھارہ روپے چھتیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ڈیزل کی نئے قیمت تین سو گیارہ روپے چھتیس پیسے ہو گئی نئے قیمتوں کا اطلاق فورا کر دیا گیا آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں بجلی کی بلوں پر ریلیف کا اعلان کریں گے نگرام وزیراعظم انواراللہ کارکڑ کی سینئر صحافیوں سے گفتکو کہا آئی ایم ایپ سے رابطے میں ہیں تین دن میں ریلیف پر بات کر سکیں گے تمام ہیداروں سے پوچھا کتنی بجلی مفت استعمال کرتے ہیں بجلی کی بلوں کا معاملہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا مہنگائی ضرور ہے لیکن ایسی نہیں کہ شیٹر ڈاؤن ہرتال کی جائے پاکستان میں کوئی بہران نہیں مشکل حالات ہیں بجلی بہران کی وجہ لائن لائسیز بجلی چوری اور آئی پی پیس معایدے ہیں الیکشن تاریخ پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی احترام کریں گے ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے لاپتہ افراد کا معاملہ سنجیدہ ہے معاشی بے یقینی کی صورتحال پاکستان سٹاکس چینج کریش کر گئی ٹریڈنگ کے دوران سترہ سو پوائنٹس کی کمی ہوئی بارہ سو بیالیس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس کاروبار کے ستام پر پینٹالیس ہزار دو سو پوائنٹس پر ہو گیا امریکی ڈالر کوپ پر لگ گئے اوپن مارکٹ میں تین سو چھوٹس روپے پر جا پہنچا قیمت میں دو روپے پچاس پیس اضافہ انٹرمیک میں بھی ڈالر تین سو پانچ روپے چھوٹس پر بند ہوا ایک دولہ سونے کی قیمت میں تین ہزار چار سو روپے کا اضافہ سونہ دو لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو روپے دا ہو گیا ملک بھر میں چینی کے بہران نے سر اٹھا لیا اسلام آباد راول بندی لاہور ملتان سمیت مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ کراچی میں ایک ہی دن میں فی کلو چینی ریکارڈ چھے روپے مہنگی قیمت ایک سو اسی روپے ہو گئی ہول سیل بازار میں ایک کلو چینی ایک سو پینسٹ روپے میں ملنے لگی ریٹیل مارکٹ میں ایک سو اسی روپے میں فیروف ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر چینی کی قیمت میں ایک کس روپے فی کلو کا اضافہ ایشیا کپ کے دوسرے گروپ میچ میں سری لنکا کی بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے شکست ایک سو پینسٹ رنس کا حدف سری لنکا نے انتالیس آورز میں بہ آسانی حاصل کر لیا بھارت سے ٹاکرے کے لیے پاکستانی ٹیم کے سری لنکا میں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کا سب کو انتظار پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دو ستمبر کو پالے کیلے سٹیڈیم میں کینڈی میں کھیلا جائے گا پاکستان نے پہلے میچ میں نیباک کی کرکٹ ٹیم کو دو سو اٹیس رنس کے بڑے مارجن سے شکست دی